جو اللہ پاک کو راضی کر کر کے مرے جب وہ مریں گے تو ان کو اللہ سے مل کی کتنا مزا لے گا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةٌ عَيْنٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الظَّالِينَ فَنُزْلُمْ مِنْ حَمِينَ وَتَصْلِيَةُ جَحِينَ إِنَّا هَذَا لَهُ حَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِينَ اگر وہ ایسا بندہ ہے جو بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا تھا کبھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا تھا ہمیشہ اللہ کو رازی کرنا اس کی زندگی کا مقصد بنا ہوا تھا اللہ فرما رہے ہیں جب وہ آئے گا تو اس کے ایسی مہمانی ہوگی ایسی مہمانی ہوگی ایسی مہمانی ہوگی جو کبھی اس نے سوچی بھی نہ ہوگی اور اگر وہ درمیانے درجے کا دیندار ہوگا درمیانے درجے کا نیک ہوگا تو وہ بھی بہت اچھے طریقے سے رہے گا اس کی مہمانی بھی بڑی اچھی ہوگی لیکن اگر وہ جھٹلانے والا ہوا راستے سے ہٹا ہوا ہوا تو اس کی مہمانی جہنم کے کھولتے ہوئے پانی سے ہوگی یہ باتیں نہیں ہیں یہ حقیقت ہے اللہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت ہے یقین جانو میں سچ کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہوں